اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الفتن کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمسن ازبت لی تم بہننا پانچ گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بہت بڑی مسیبت آ جائے گی پانچ گناہوں سے ضرور بچنا نمبر ایک لم تظہر الفاہشتو فی قوم قطو جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کا کام ہونے لگے حتی یو لینو بیہا یہاں تک کہ کھلم کھلا ہونے لگے یہ بڑی غور کرنے والی بات ہماری ماں بیٹھی ہیں ساٹھ سال والی ستر سال والی بڑھیاں بھی بیٹھی ہوں گی آپ غور کریں آج دو ہزار اکیس میں ہماری جوان بہنیں جو کپڑے پہن رہی ہیں جو نقاب پہن رہی ہیں لہتا کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں جنسہ کے بھی لوگ آئے ہیں کچھ بدوئی سے بنارس سے بھی لوگ آئے ہیں میں آپ سے اپنے بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں اپنی ان ماں سے بھی پوچھتا ہوں آج دو ہزار اکیس میں ہماری بہنیں جس طریقے کا کپڑا پہن رہی ہیں کیا آج سے پندرہ سال پہلے دس سال پہلے کیا ایسے کپڑے ہمارے گھروں میں پہنے جاتے تھے نہیں پہنے جاتے تھے عیب مانا جاتا تھا مسلمان عورتوں کا کپڑا ایسا ہو کہ ان کا جسم نظر آئے عیب مانا جاتا تھا ان کی پیٹھ نظر آئے عیب مانا جاتا تھا ان کا کپڑا ٹائٹ ہو عیب مانا جاتا تھا سات آٹھ سال کی لڑکی بھی گھر سے ایسا کپڑا پہن کے نہیں نکلتی تھی جو آج بیس بیس سال کی لڑکیاں پہن کے نکل رہی ہیں اور ماشاءاللہ پردے کے نام پہ خوبصورت سا اسکارب مات کے نکل رہی ہیں تو بے حیائی پہلے ظاہر ہوتی ہے اور پھر کھلم کھلا ہونے لگتی ہے اللہ کے نبی نے دونوں اسٹیب بتا دی ہے جب کسی قوم میں بے حیائی ہونے لگے اور اتنی ہونے لگے اتنی ہونے لگے حتی یولنو بہا یہاں تک کہ لوگ علل اعلان کرنے لگے اب تو یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں مسلمان لڑکیاں بڑی تعداد میں بنارس میں مو میں دلی میں ممبئی میں اور ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں شادی کر رہی ہیں دھرم پریورتن کر رہی ہیں ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں اور کلیر میں کہہ دو مرتد ہو رہی ہیں ایمان سے نکل رہی ہیں اسلام سے خارج ہو رہی ہیں ایک بے ہیائی آئی اور پھیلتی چلی گئی تو جب بے ہیائی ہونے لگے اور کھلم کھلا ہونے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا ہوگا ایک چیز ہو گئی نمبر دو تین چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی جب کسی قوم کے اندر نام طول میں کمی ہونے لگے تو اس قوم کے حالات کیا ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا قہد سالی پڑے گی سوکھا پڑے گا بارش صحیح نہیں ہوگی پیداوار صحیح نہیں ہوگی اور کاروبار میں مندی آ جائے گی اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا بھئی کل تک تو یہ تھا کہ مسجدوں سے پرابلم تھی اب تو مسجد کے اندر بھی نماز سے پرابلم ہو رہی ہے پروٹیشٹ ہو رہا ہے ہریانہ کے اندر بھئی ہم ان کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے مسلمان اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے پرابلم ہو رہی ہے تیری پورا سے جو خبریں آ رہی ہیں سن رہے ہیں آپ ہماری منشٹری میڈیا میں کہیں کوئی خبر نہیں آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تصویریں آ رہی ہیں جو تصویریں آ رہی ہیں میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس طریقے کی تصویریں وائرل مت کرو انہیں شیئر مت کرو کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی آپ شیئر کر کے کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو ہمارے دکھ اور بڑھ رہے ہیں بھئی ایک آدمی جب دکھ میں ہوتا ہے اس کے دکھ کو کم کیا جاتا ہے دکھ کو بڑھایا نہیں جاتا ہے دکھ پر مرہم رکھا جاتا ہے اچھا جب اس طریقے کا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پہلے کے واقعات والے ویڈیوز بھی اسی میں چلا دیے جاتے ہیں پتہ لگا ویڈیو برما کہا ہے اس علاقے انڈیا پہ تری پورا میں فٹ گیا جا رہا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ بھی کہوں گا کہ بہت زیادہ اس طریقے کی چیزوں کو شیر بکھو لیکن وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ ظالم حکمرہ کا مسلط کیا جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جب کسی قوم میں نابطول میں کمی آجائے فراڈ آجائے بے ایمانی آجائے تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاطَ مُعَالِهِمْ اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکاة نہ دے اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاتُ وَآسْمَانِ سے بارش کے قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں وَلَوْ لَلْبَحَائِمُ الْمْ يُمْتَرُ اگر بے زبان جانور نہ ہو گائے بیل بکری بکرا نہ ہو اگر یہ مویشی نہ ہو تو ایک قطرہ پانی بھی زمین پر نہ برسے چوتھی چیز وَمَا لَمْ يَنْقُزُ أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ الرَّسُولِهِ اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے رسول سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے اِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُقْ وَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا جو دشمن ان کی طاقت کو ایک ایک کر کے چھین لے گا بہت سارے باتوں کی وضاحت کرنے کے ضرورت نہیں ہے حدیث کے الفاظ آپ سنتے جائیے اور اس کو حالات کے حساب سے پھٹ کرتے چلے جائیں اور آخری چیز وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اور جب کسی قوم کے ائمہ اس کے علماء اس کے لیڈر اس کی قیادت کرنے والے لوگ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرنے لگیں اپنا مسلک پیارا ہو جائے اللہ کی کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیں وَمَا لَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ نہ کریں وہ فتوے نہ دیں وہ لوگوں کو منمانے طریقے بتائیں قرآن و سنت سے ہٹ کر کے راستے بتائیں اِلَّا جَا لَلَّهُ بَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پس میں گتھم گتھا کر دے گا لڑا دے گا جاؤ لڑو تم اور آج ہم لڑ رہے ہیں اتنا لڑ رہے ہیں کہ زاکر نائے گرفتار ہوئے تو ہمارے کچھ بھائیوں نے ویڈیو نیوز چینل پر آ کر کے کہا کہ ہاں یہ آدمی تو گستاک تھا یہ تو ایسا تھا یہ تو ویسا تھا اس نے واقعی میں یہ دہشتگرد اور آتنکوا دی تھا اور آج اب دھیرے دھیرے سب کا نمبر آ رہا ہے اب صاحب پھلا درگاہ کے سجادہ نشین کا نمبر بھی آ رہا ہے اور فلا مسلک کے فلا مولوی صاحب کا ظاہر ہے دشمن کی نظر میں آپ ایک ہیں آپ کی پگڑیوں کے رنگ الگ ہیں آپ کے نماز کے طریقے الگ ہیں مگر آپ کے دشمن کی نظر میں آپ ایک ہیں تو میرے بھائیوں جب کسی قوم کے عیمہ کے اندر یہ بگاڑا جائے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے وہ فیصلہ کرنے لگیں تو اس قوم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ حباس ہوں بینہم وہ آپس میں لڑنے لگیں گے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اس پر میں نے ایک مقتصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے اللہ ہمیں ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہم سے جو کتاہیاں جو کمیاں جو گناہ ہوئے ہیں پروردگار ان کو معاف فرما دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ